ٹی وی ریالٹی شو بگو سیزن 14 اس سال کافی زیادہ واد ویوادوں کے بیچ شروع ہونے جا رہا ہے جہاں سوشان زنگ راجپود کو انصاف دلانے اور نیپورٹیزن کو ختم کرنے کے لیے سوشل میڈیا پر موجود لاکھوں کروڑو یوزرز یہ چاہتے ہیں کہ اس بار کا بگو سیزن ٹیلی ویزن پر پرسارت نہ کیا جائے وہیں شو کے میکرز اس بار کے سیزن میں ہر وہ بدلاو لانے کے لیے تیار ہیں جس سے کی بگو سیزن 14 کی ٹی آر پی کو کوئی بھاری نقصان نہ پہنچ سکے وہیے تو سبھی جانتے ہی ہیں کہ ہر سال بگو س کے گھر میں صرف لڑائی جھگڑے ہی دیکھنے کو ملتے ہیں لیکن انہیں لڑائی جھگڑوں کو بگو س کے پیشن سکھ کافی زیادہ پسند بھی گھرتے ہیں تو اس بار شو کے میکرز نے لڑائی جھگڑا دیکھنے والے پیشن سکھ کے علاوہ اور بھی نئے ایسے پیشن سکھ ڈھونڈ نکالنے کی ترقیب بنائی ہے جس سے بگو سیزن 14 کی ٹی آر پی کافی زیادہ بڑھ سکتی ہے دراصل اس بار بگو س کے گھر میں انٹری ہونے والی ہے ایک دھماکے دار فیمیل کومیڈین سگندہ مشرا کی جو کی ایک چھوٹے پردے سے اٹھ کر آج کی ڈیٹ میں اپنی بڑی پہچان بنا چکی ہیں سگندہ مشرا اس شو کا حصہ بننا چاہتی ہے یا نہیں اس پر انہوں نے اپنے فینس کو اور بھی زیادہ کنفیوز کر دینے والا جواب دیا ہے دراصل ٹائمز آف انڈیا کو دیا ایک انٹریویو میں سگندہ مشرا نے کہا کہ ہاں اس شو کے لیے مجھے سمپرک کیا گیا ہے میں ابھی اس بارے میں صرف اتنا ہی کہہ سکتی ہوں باقی جب آپ شو دیکھیں گے تو آپ کو پتا چل جائے گا کہ میں سیزن 14 کا حصہ ہوں یا نہیں سگندہ مشرا نے کہا کہ اس وقت ہے اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں کہہ سکتی کیونکہ اس میں شامل ہونے کا فیصلہ آنے والے وقت پر نرور کرے گا مجھے اگر شو کرنا ہوگا تو میں ضرور اس کا حصہ بنوں گی بتا دے جلے بگو سیزن 14 پر بھی واد بھرے بادل اس قدر منڈ رہے ہیں کہ شاید جو بھی اس شو کا حصہ بنے گا اسے پوپلیرٹی کی جگہ فینس کا گصہ بھی جھیلنا پڑ سکتا ہے اور شاید اسی لیے ہی سگندہ مشرا نے اس شو کے حصہ بننے پر کوئی بھی جواب اپنے فینس کو نہیں دیا ہے